بلوڑا میں موسم پریورتن کے ساتھ ہی کئی کسانوں کے چہروں پر چنتا کی لکینیں چھانے لگی ہے تو کئیوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں چیلے میں صوبے سے چھائے بادلوں کے کارن بارش اور اولے گرنے کی سمبھاونا بھی جتائی جا رہی ہے جہاں کسان اولے گرنے کی سمبھاونا سے پریشان ہے تو وہی بارش سے فصلوں میں پانی کی کمی پوری ہونے سے کسانوں میں خوشی بھی ہے کسان گوپال گجر نے کہا کہ ہم نے کھیت میں چنے کی فصل لگائی ہے یدی بارش ہوتی ہے تو فصل کے لیے اچھا ہے مگر بادل ہی رہتے ہیں تو یہ کڑے لگنے کی سمبھاونا بن جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں کٹ ناشک کا پریوک کرنا پڑے گا اس سمیں تو ہمارے کھیت میں اچھی فصل لگ رہی ہے وہی مہارانہ پرطاب کرشی ایم اور پردگک وشویدھیالے کے سرویکشن ویگیانک کشن جنگر نے کہا کی موسم کے حساب سے پردیش میں بارش کے ساتھ اولے گرنے کی بھی سمبھاونا بنی ہوئی ہے جس کے قارن سوفٹ فصلیں خراب ہو سکتی ہے مگر بارش سے انے فصلوں کو کافی فائدہ پہنچے گا اس کے ساتھ چادہ بارش ہونے پر فصلوں میں کیڑے وینے روک بھی لگ سکتے ہیں جس کے لیے کسانوں کو اچھے کٹ ناشک کا پریوک کرنا چاہیے ساب میں چنہ کی برسل بہت رکھی ہے ڈیڑھ مینہ کی ہوگی جو ایگڑی تو برسل بہت تاجہ ہے اور ایگڑی بہت تاجہ ہے اور بادلہ اوریا جو برکہوں بھگوانوں پرادنہ کروں بارش ہو جاؤ تو اور فائدہ ہے اگر بادلہ ریا شان تو ایم کیڑا مکڑا دوئی لاغ سکے جو کوئی کرشی ویگیان کے اندرمو ہے یا کوئی دکان کو ہے یا کوئی کرشی ویگیان کے اندرمو ہے دوئی لان چھاٹا ایگڑی تو بھگوانوں بہت بیڑیا پسل ہے اکیس تو مارس لائیو باہر اکی ڈیڑھ مینہ پسل ہوگی اور بہت بیڑیا ایگڑی ساندار پسل ہے دیکھئے جو موسم کے کارن جو اپنے مانسون کا کم دباؤ کی شیطر والا بنا ہوا ہے تو راجستان میں کچھ جون ایسے ہیں جہاں بارش کے ساتھ اولی بھی پڑھنے کی سمبھاونا ہے تو اس دوران کیا ہوگا کہ جو کمجور پسلے ہیں یعنی جو ٹینٹریل پسلے ہیں مطلب جو کومل پسلے ہیں ان میں نقصان ہونے کی سمبھاونا زیادہ رہے گی جیسے آپ اگر آپ دیکھیں تو جیرہ، دھنیا، ایسب گول یہ جو مطلب بلکل سوفٹ پسلے ہیں ان میں اگر گڑے پڑھ جاتے ہیں یا اولے گر جاتے ہیں تو اس میں ٹوٹنے کی پودے کے ٹوٹنے کی سمبھاونا رہتی ہے باقی جو اناج والی، دلن والی جو فسلے ہیں پھلال ابھی اپنی اچھی کنڈیشن میں ہیں اچھی ستیتی میں ہیں اگر آپ دیکھیں تو گیوں، چنا، جھو، سرسوں یہ اپنی اچھی سٹیج میں ہیں ان میں کوئی نقصان ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے جو کاسکار بھائی، جو کسان ابھی اگر مانو گیوں نہیں بویا ہے اور ابھی بوائی چل رہے ہیں تو جو اور گیوں کی بوائی اور کئی ایریا ایسے ہیں بھیلوڑا میں یا راجسان میں کئی کشیتر ایسے ہیں جہاں تالاب کی پیٹے میں چنا اور جو لگایا جاتا ہے دونوں کو مکس کر کے لگا جاتا ہے وہاں ایسی کوئی سمبھاونا نہیں بنے گی ہاں، اگر مانو لگتار بارش ہوتی ہے اچھی بارش ہو جاتی ہے تو بوائی میں آپ کا چار پانچ دن، دس دن اور ڈیلے ہو سکتا ہے یعنی اگر رگاتار بارش ہوتی ہے یا موسم میں نمی بنی رہتی ہے تو سبجیوں میں سب سے زیادہ تکلیب آ سکتی ہے جیسے اگر آپ گو بھی دیکھیں تو اس میں ایک بلیک ڈائمنڈ موتھ نام کا ایک کیڑا آتا ہے وہ زیادہ اتنی ہو جائے گا اور جو دوسرے اگر سرسوں مانو لوں آپ کی فلاوری سٹیج میں جہاں پھول آ رہے ہیں ابھی جنہوں نے اگیتی سرسوں کی بوائی کر لی ہے کئی پھول والی ستیتی بھی ہے وہاں موئی لے کے بڑھنے کی سمباؤنا زیادہ رہے گی تو کشان بھائی اس میں جاگروک رہے ہیں ساوہدان رہے ہیں اور سمائے پر کیٹنا سکول کا اپیو کریں اور اپنی فصل کو بچا کے رکھیں